الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الشفیء المذنبین الذي بعصه رحمتا للعالمين سیدنا ومولانا ومولا السفلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین عب القاصم محمد وعلى اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ انہم الرج وطحرهم تطہیرا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قَالَ الْإِمَامِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اِلَاہِ اِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ زَلَّذِي يَزْعُنِي وَإِنْ وَزَعْتَنِي فَمَنْ زَلَّذِي يَرْفَعُنِي اِلَاہِ لَيْسَا فِي حُکْمِكَ ظُلْمٌ وَلَا فِي نَقَمَتِكَ أَجَلَتٌ اِنَّمَا يَحْتَاجُوا إِلَىٰ الظُّلْمِ الظَّعِيف وَإِنَّمَا يَعْجَلُوا مَنْ يَخَافُوا الْفَوْقِ سلام آدھ بھیجئے محمد رعالی محمد سب سے پہلے تو میں گزاریش کرنا چاہتا ہوں اپنے اس محترم مجمع سے کہ میرے خیال ہے پچیس تیس آدمیوں کی جگہ میرے سامنے موجود ہے اور وہاں پورا فل ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشیف لیں سلوات پڑھتے ہوئے اور آگے بڑھئے ایک اور باعواز بلند سلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب جو بڑی غمناک اور علمناک شب ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے منصوب ہے ان کی شہادت کی شب ہے اور موضوع گفتگو جتنی دیر بھی آپ سنیں گے وہ سیرت امام سجاد ہی کے حوالے سے ہوگا اس لیے کہ جب شہادت کی شب ان کی ہے تو گفتگو بھی انہی سے متعلق ہونا چاہیے لہذا اسی لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ اور سیرت امام زہن العابدین علیہ السلام کے عنوان سے جتنی دیر بھی گفتگو کرنا ہے وہ اسی موضوع پر کرنا ہے چونکہ ماشاءاللہ میرے سامنے کچھ جوان ایسے بیٹھے ہیں میں بزرگوں سے میں معافی چاہتا ہوں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن جو میرے جوان بھائی ہیں ان کے اس مجلس کے بعد علم میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ مجلس نہیں ہے حسین کی یونورسٹی ہے اور یونورسٹی میں دنیا کا قانون ہے کہ کہیں ایج کا خیال لکھا جاتا ہے کہیں کلاس کا خیال لکھا جاتا ہے کہیں مذہب کا خیال لکھا جاتا ہے لیکن زینب و سجاد نے وہ یونورسٹی قائم کی ہے کہ جس میں نہ مذہب کی شرط ہے نہ عمر کی شرط ہے ہر مذہب کا آدمی آئے ہر عمر کا آدمی آئے ہر طرح کا آدمی آئے اور ہر طرح کے آدمی کو وہ پیغام ملنا چاہیے کہ جو امام دینا چاہتے ہیں لہٰذا میں اپنے جوانوں کے لیے پھر میں گزائیش کرتا ہوں بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں لیکن یہ معلومات کل کے واتسپ پہ جب آپ واتسپ کریں اپنے دوستوں کو تو یہ معلومات ضرور آنی چاہیے ترجمہ دعا کا بعد میں کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی قائد گزرے دنیا میں جتنے بھی رہبر گزرے دنیا میں جتنے بھی پیشوہ گزرے دنیا میں جتنے بھی لیڈر گزرے انہوں نے اگر اپنے مرنے کے بعد کوئی اساسہ چھوڑا تو وہ وہی چھوڑا جو ان کے ماننے والوں کے کام آسکے توجہ چاہتا ہوں یہ مقدمہ ہے میرا کہ دنیا نے جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو بھی انہوں نے چھوڑا وہ وہی چیز چھوڑی ہے کہ جو ان کے کام آسکے جو اس مذہب کو فالو کرتے ہیں یا اس مذہب کو مانتے ہیں لیکن ہم نے ان چودہ کے دامن کو پکڑا ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی چیز اپنے بات چھوڑی تو خالی اپنے مذہب والوں کے لیے نہیں چھوڑی بلکہ ایسی چیز چھوڑی کہ کوئی ہمیں مانے اسے بھی فائدہ ہو کوئی ہمیں نہ مانے اسے بھی فائدہ ہو اور اس کی دلیل میں آپ کو دیئے دیتا ہوں نحج البلاغہ جو مولا کائنات کا چھوڑا ہوا ایک اساسہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کے لیے فائدہ مند ہو یہ ایسا نہیں ہے جو سنیوں کے لیے فائدہ مند ہو یہ ایسا بھی نہیں ہے جو خالی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو نحج البلاغہ علی کی وہ کتاب ہے کہ جو علی کو مانتا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے اب وہ انگریز کا جملہ میں نہیں پڑھوں گا جس کے آپ انتظار میں ہیں کہ اس نے بھی پہلا خطبہ پڑھا تو پہلا خطبہ پڑھ کے یہی تو کہا یا تو یہ دنیا علی نے بنائی نہیں میں نے کہا یہ جملہ میرا مقصد نہیں ہے چونکہ یہ جملہ آپ کے پہلے سے یاد ہے مجھ سے پکا تو مسالہ میں آگے کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز نے پڑھ کے کہا پہلا تو مسالہ یہ ہے کہ جس بات پہ زاکرین بڑی توجہ دلاتے ہیں کہ انگریز نے یہ کہا انگریز نے یہ کہا ہم اس علی کو علی مانتے ہی نہیں ہیں جو کسی انگریز کی تعریف کا محتاج ہو اس لیے کہ علی ہر حال میں حلی ہے چاہے کوئی انگریز تعریف کرے یا تعریف نہ کرے اس لیے کہ اگر دنیا کی زبانیں علی کے قصیدوں میں بند ہو جائیں گی تو جنگِ عہد میں خدا جبرائیل سے قصیدہ پڑھوا سلوات بھیج دیں محمد اور عالمان میسیج میرا یہ نہیں ہے یہ تو میں نے دے دیا تبرو پناف حضرات کو کہ انگریز نے یہ کہا ہم انگریز کے محتاج نہیں ہیں کہ انگریز تعریف کرے گا تو علی علی ہیں میسیج اس میں یہ ہے جو اپنے جوانوں کو دینا چاہتا ہوں جب کہا جاتا ہے نحج البلاغہ پڑھئے کہا ہم سے عربی نہیں آتی چلیے علماء نے بعد میں اردو میں ترجمہ کر دیا کہا اب ہم سے اردو نہیں آتی ہم تو انگریز کی اولاد ہیں ہم سے انگریزی آتی ہے اب ماشاءاللہ سے وہ انگریزی میں بھی ہے تو اب تو پڑھئے اس واقعے پہ کب تک داد دو گے کہ انگریز نے یہ کہا ارے بڑا جملہ یہ ہے وہ علی کو مانتا نہیں تھا اس نے پھر بھی کتاب پڑھ لی آپ علی کے نعرے لگاتے ہیں آپ علی کے قصیدے پڑھتے ہیں آپ علی کی تعریفیں کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہمارا مولا ہمارے لیے کیا کہکے گیا یہ درد دل نہیں ہے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے علی نے نحج البلاغہ چھوڑی لیکن نحج البلاغہ کو جمع کرنے والا معصوم نہیں ہے وہ ایک عالم ہے ایک بہترین فقی ہے ایک بہترین مجتہید ہے لیکن جس کتاب کا آج اس مجلس میں میں تعریف کرانے والا ہوں جس طرح پہلے علی نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک کتاب چھوڑی اسی طرح چوپے علی نے اپنے دادا کی صیرت کو زندہ کرنے کے لیے تمہارے لیے ایک کتاب چھوڑی اور اس کتاب کا نام ہے صحیفہ نہیں آپ بولیں گے اس میں صحیفہ سجادیا اس کے چار نام ہیں واتسپ کیجئے گا سب کو صحیفہ سجادیا کے چار نام ہیں پہلا ہے صحیفہ سجادیا دوسرا ہے زبورِ آلِ محمد تیسرا نام ہے انجیلِ اہلِ بیت چوتھا نام ہے اخت القرآن یعنی جو قرآن میں مزامین ہیں وہی اس کتاب میں مزامین ہیں اس میں چون دعائیں ہیں ہمارے ہی چوتھے امام کی تو کتنے نام ہیں صحیفہ سجادیا کے چار پہلے تو یہ چار نام یاد کیجئے انشاءاللہ آپ کے مقصد میں بعد میں ہوں گا آدھے گھنٹے کے بعد پہلے میرے اعتبار سے آپ سنو لیجئے اخت القرآن صحیفہ سجادیا زبورِ آلِ محمد انجیلِ اہلِ بیت اس کتاب کے چار نام ہیں اس کتاب کے دو رائٹر ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا دو آدمیوں نے اس کو مرتب کیا ایک تو ہے آپ کا پانچوہ امام پانچوہ امام امامِ محمدِ باقیر علیہ السلام انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا اپنے بابا کی دعاوں کو لکھا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت ہو سکے دوسرے اس کے رائٹر ہیں زیدہ شہید اب آپ یہ بتائیے نحجل بلاغہ جمع کی ایک عالم نے صحیفِ سجادیا مرتب کی ایک معصوم نے یعنی پانچوہ امام نے آپ کے لئے مرتب کی ہیں بابا دعائیں پڑھ رہے ہیں اور بیٹا دعائیں لفظوں کو بدل کے کہوں ایک معصوم لکھوا رہا ہے اور ایک معصوم لکھ رہا ہے تو اب یہ بتائیے کتنی بہترین کتاب ہوگی کتنی عظیم کتاب ہوگی جا کے اس مجلس کو سننے کے بعد رائے کا نہ جانے دینا میری کامیابی یہی ہے کہ اگر اس مجلس میں سے دو آدمیوں نے بھی جا کے دیکھا ہم بھی تو دیکھیں ہمارے امام نے ہمارے لئے کیا کہا اچھا خطبے نہیں ملیں گے امام کے امام سجاد کے آپ کو خطبے بہت کم ملیں گے خالی ایک دو خطبہ ہے امام کا باقی امام سجاد کے خطبے آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے اس کی وجہ سننیجے پہلا مسالہ تو یہ ہے کہ جوانوں سنو جو جوان اپنے بزرگوں کے سامنے اتنی لمبی زبان کھول کے بولنا اپنا فقر سمجھتے ہیں آل محمد کے گھر کی تہذیب یہ ہے کہ اگر بڑا موجود ہو تو ان کے سامنے بچے بولتے نہیں ہیں دو سال تمہارا چوتھا امام علی کی زندگی میں رہا دس سال تمہارا چوتھا امام امام حسن کی زندگی میں رہا دس سال تمہارا چوتھا امام اپنے باپ کی زندگی میں رہا کتنی عمر ہو گئی اس وقت کربلا میں تیش سال تو لہذا دو سال دادا کے ساتھ دو سال چچا کے ساتھ دو سال باپ دس سال باپ کے ساتھ دس سال چچا کے ساتھ ایک سٹھ ہجری میں واقع کربلا تو اب علی کے سامنے خطبہ نہیں دے سکتے اپنے چچا کے سامنے خطبہ نہیں دے سکتے اپنے باپ کے سامنے خطبہ نہیں دے سکتے یہ تیئیس سال میں تو خطبہ اس لیے نہیں دیا اس لیے کہ اپنے سے بڑا معصوم موجود ہے اور خطبہ نہ دے کے ہر دور کے جوان کو سبق دیا بزرگوں کے سامنے بولنا اپنی عزت نہیں ہے یہ خود اپنی توہین ہے لہٰذا اس میں تو اس وجہ سے خطبہ نہیں دیئے اب مسئلہ سنیے ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں علی کی زندگی میں حسن کا خطبہ دکھائیے نہیں ملے گا حسن کی زندگی میں حسین کا خطبہ دکھائیے نہیں ملے گا حسین کی زندگی میں امام جین العبدین کا خطبہ دکھائیے کہیں ہو تو مجھے دکھا دیجئے کہیں آپ کو خطبہ ایک معصوم کے سامنے دوسرے معصوم کا نہیں ملے گا مگر کروڑو سلام ہو علی کی بیٹی کے اوپر نئی حدید و آخری آدمی توجہ صلوات پڑے محمد اور علی محمد پر پوری ہسٹری پہنچا رہا ہوں آپ تک علی کی زندگی میں حسن کا خطبہ نہیں حسن کی زندگی میں حسین کا خطبہ نہیں حسین کی زندگی میں امام جین العبدین کا خطبہ نہیں معصوم کے ہوتے ہوئے دوسرے معصوم کا خطبہ نہیں ہے مگر کروڑو سلام ہوں شہزادی زینب کبرہ کے اوپر کہ جس نے ازاداری کی بنیاد رکھی اس نے ایک معصوم کے سامنے نہیں دو دو معصوم کے سامنے دو دو معصوم کے سامنے اس نے خطبے دیئے ہیں اور سن لیجئے اسلام کی سب سے پہلی ازادار کون آپ بولیں گے تو گاڑی بھس گئی ہے یہاں پہ اسلام کی پہلی ازادار کون ہے جس نے ازاداری قائم کی کون ہے وہ ارے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علومہ کو سنا میں تو ایک طالب علم ہوں بھائی تو آپ چاہے داد کم دیجئے مگر یہ بولتے نہیں ہے دھوڑا سا کیا سب سے پہلی اسلام کی ازاداری کی بانی کون ہے جناب زینب کبرہ سلام اللہ یہ عورتوں میں ہیں مردوں میں کون ہیں ہاں امامیں تم مردوں میں پہلے ازادار امام سجد عورتوں میں پہلی ازادار تو پھر بھائی آپ جھگڑے میں کیوں پڑے ہیں زاکرین کے ایک کہتا ہے بس ازاداری کرو نماز سے تمہیں کوئی مطلب نہیں عشق بہا لو آنسو بہا لو ماتم کر لو رات کو جاگ لو جنت تمہاری بھی ہے تمہارے باپ کی بھی ہے اب دوسرا عالی میں دین آ گیا اس نے کہا نہیں اگر نماز نہ پڑی تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے تو اب یہ بیچارہ مجمع کیا کرے جو پریشان ہے بھائی ام اس کی مانے یا اس کی مانے یہ کہتا ہے سب کچھ نماز ہے وہ کہتا ہے سب کچھ ازاداری ہے تو بیچارہ مجمع کیوں فس گیا آج میں ایسا نسخہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو کہ اب کسی کے بہکائے میں نہیں آئیے گا اسلام کا پہلا ازادار کھون امام سجد تو اگر ازاداری کے اصول سیکھنا ہے تو بانی سے تو پوچھنا پڑے گا بھائی آپ بتائیے آپ ہیں اسلام کے پہلے ازادار اچھا اب اس امام کے دو لقب پڑھئے متواتر ہیں اس امام کا ایک لقب ہے زینل آپ بولیے زینل عابدین کی زینت سیدو ساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار اب جن لوگوں کو تم نے سجدوں سے دور کر دیا ان کا سردار بنی امیہ کا کوئی سردار تو ہو سکتا ہے مگر سیدے سجاد نہیں سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر نہیں عزیزو میرا پیغام سن لیجئے اس کے بعد میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف کیا زینل عابدین سیدو ساجدین اور اسلام کا پہلا زدار تو اب امام نے اصول دیا یا نہیں دیا اگر عزاداری کرنی ہے تو عورتوں میں زینب کو دیکھ لو مردوں میں مجھے دیکھ لو میں زینل عابدین بھی ہوں سب سے بڑا عزادار بھی ہوں تو اب تمہیں ایک پہچان بتا کے دے جا رہا ہوں جو عزادار ہو اسے عبادت گزار ہونا ہے جو عبادت گزار ہو اسے عزادار ہونا ہے سلوات بھیج دیں محمد اور آل بات عزیزوں تو یہ اسلام کی ایک عزاداری کی بنیاد انہوں نے رکھی مگر خطبے نہیں ملیں گے آپ کو جناب زینب کے خطبے ہیں دربار یزید میں امام سجاد کا خطبہ ہے وہ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں مجھے اسے بھی نہیں سنانا اس کے بعد امام مدینے میں آگئے مدینے میں چاروں طرف پہرے ہیں حکومت کے جاسوس ہیں تقریر کرنے نہیں دی جا رہی ہے مقصد حسین بیان نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یہ جو مخالفتیں آج ہوتی ہیں ان سے ڈرانا کریں اس لیے کہ دنیا کی ہر تحریک جب بھی شروع ہوتی ہے تو بتائیے کہاں سے شروع کرتے ہیں آپ کوئی مدرسہ کوئی کالیج کہاں سے شروع کرتے ہیں آپ جہاں مخالفین کم ہوں لیکن جہاں مخالفین زیادہ ہوں وہاں سے کسی تحریک ہوں آپ شروع نہیں کرتے ہیں آپ ہر جگہ تحریک شروع کرتے ہیں وہاں سے کہ جہاں پر مخالفین کم ہوں ازاداری کے مسئلے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ زینب نے اسے شروع مہا سے کیا سلوات بھیج دیں محمد اسے شہزادی نے وہاں سے شروع کیا ہے جہاں سب سے زیادہ مٹنے کا تو لہٰذا ازاداری کے بارے میں ڈرنہ نہیں ہے یہ مٹنے والے کے کیوں اس لیے کہ دنیا کی تحریکیں چلتی ہیں پاور کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے اگر طاقت ختم ہے تو تحریک ختم ہے ایک سوال کرتا ہوں اور اس میں سلطان پروالو کا امتحان بھی ہے اگر طاقت ختم ہو جائے تو تحریک خود و خود ختم ہو جاتی ہے چونکہ تحریک چلتی ہے چلانے والوں سے چلانے والے ختم ہو جائے تو تحریک ختم ہو جاتی ہے مگر یہ زینب کی قائم کردہ تحقیق تحریک کبھی ختم ہونے والی کیوں اس لیے کہ یہ طاقت سے چل ہی نہیں رہی ہے بہرحال میں نے آسانی سے جملہ کہہ دیا یہ طاقت سے نہیں چل رہی ہے اس لیے کہ اگر طاقت سے چلتی تو اب تک ختم ہو جاتی دنیا کی ہر تحریک کو زندہ رکھتا ہے چلانے والا عزاداری وہ تحریک ہے جو چلانے والوں کو زندہ کرتی ہے سلوات بھیج دیں محمد اور عالم نہیں اب آپ سے کھل کے بات کرلوں میں آپ عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں یا عزاداری آپ کی وجہ سے زندہ ہے کیا نظریہ ہے آپ کا عزاداری آپ کی وجہ سے ہے یا آپ عزاداری کی وجہ سے ہیں خدا کی قسم چھوڑ کے دیکھو اگر زمانہ نہ مٹا دیں چھوڑ کے دیکھو ایک مہینہ اور میں تو شیعت کے دشمنوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جتنا تم اس قوم کے پیچھے پڑے ہونا شروع سے لے کے آخر تک ایک مہینہ کسی دوسری قوم کے پیچھے پڑھ کے دکھاؤ مطلب جتنا شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے آج تک اتنا کسی قوم پہ ظلم کر کے دکھاؤ خدا کی قسم ایک مہینے میں نام مٹ جائے گا مگر یہ شیعت مٹی کیوں نہیں اس لیے کہ مٹتی وہ چیز ہے جس کا رشتہ اب تر سے ہو لیکن جس کا رشتہ کوسر سے ہو اسے دنیا میں کوئی مٹانے والا پیدا نہیں ہوا یہ بتائیے عزاداری پہلے ہے یہ قیام مختار آپ بتائیے قیام مختار پہلے ہے یا عزاداری ارے بھائی صلوات پڑھ دیں محمد وعالمین مجھے پتا ہے معلومات تھوڑا سا بول دیجئے کسی کو پتا ہو تو مختار کا قیام پہلے ہے یا عزاداری کا قیام پہلے ہے ارے بھائی ابھی تو بتائے جناب زینب نے قائم کی اچھا اسے الٹا کریے اگر مختار کا قیام پہلے ہوتا ایک ایک آدمی سے بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں اگر عزاداری کا قیام بعد میں ہوتا مختار کا قیام پہلے ہوتا تو دنیا کا ہر متعاصم مفتی لکھتا حکومت ان کی تھی اقتدار ان کا تھا سلطنت ان کی تھی لہٰذا انہوں نے طاقت کے زور پہ عزاداری شروع کر دی زینب نے پہلے شروع کر کے بتایا سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد تو زینب نے پہلے شروع کر کے بتایا یہ خود طاقت ہے جو مختار پیدا کرتی ہے اور دلیل دوں میں آپ کو بڑے سے بڑا جلسہ کر لیجئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کسی کو بڑے اجتماع کر لیجئے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی حالکہ ان اجتماعات میں اسلحہ بھی ہوتا ہے سپاہی بھی لگائے جاتے ہیں فورس بھی لگائی جاتی ہے مگر حکومتیں کسی بھی اجتماع سے نہیں ڈرتی کسی بھی جلسے سے نہیں ڈرتی لیکن ادھر چار آدمی مجلس میں آئے اور ادھر کبھی فتوے آنے لگے کبھی پریشانیاں ہونے لگیں کبھی ڈرنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا وہ جو حکومتیں جلسہ کرتی ہیں اس سے جو نہیں ڈرتے ہو مہاں توپ بھی ہے تلوار بھی ہے بندوخ بھی ہے یہ بیچارے مسکین ازادار کالا لباس پہن کے مجلس میں آکے بیٹھ گئے بڑی بڑی حکومتیں ڈرنے لگیں پتائے کیوں اس لیے کہ آپ اپنی اہمیت سمجھیں نہ سمجھیں مگر دشمن تمہیں ضرور سمجھتا ہے آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں یا جملے پہ توجہ جاتا ہوں مگر دشمن نہ جلسوں سے ڈرا نہ اجتماعات سے ڈرا نہ دھرنوں سے ڈرا نہ لشکروں سے ڈرا لیکن جہاں یہ مجمعی خطہ ہوا مجلس حسین کرنے کے لیے مہاں قوم کابنے لگی حکومت لرزنے لگی بنی امیہ کے تخت و تاج ہلنے لگے کیوں اس لیے کہ جانتے ہیں یہ زینب نے قائم کی ہے نہیں عزیزو میرا جملہ آخری آدمی تک نہیں پہنچا زائے ہو گیا میرا جملہ کیا جلسوں سے نہیں ڈرتے اجتماعات سے نہیں ڈرتے اس لیے کہ جانتے ہیں اجتماعات میں سیاسی بیان ہوں گے مگر جب مجلس ہوگی تو کربلا کا تذکرہ ہوگا کربلا کا ذکر ہوگا تو اس میں اصحاب کا ذکر ہوگا اصحاب کا ذکر ہوگا تو ہمیں ڈر ہے کہیں ان مجلسوں میں ہر نہ پیدا ہو جائے حبیب نہ پیدا ہو جائے زہر نہ پیدا سلوات بھیج دیں محمد راہ سنی عزیزو اب آگئے لہٰذا شہدادی نے یہ قائم کر دی امام سجاد کو خطبے کا موقع نہیں ملا بس ایک خطبہ یا دو خطبے پوری ہسٹری میں مدینہ آگئے تو لوگ تقریر نہیں کرنے دیتے جس کام کو آج آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اہمیت نہیں ہے زینبِ قبرہ مدینہ میں مجلس کرتی تھی امام سجاد عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے یہ بڑی اہمیت ہے تبرک کا انتظام کرنا امام سجاد کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے جتنا بول نہیں ہے شہدادی بول نہیں ہے اچھا ممبر چھین لیا گیا مدینہ کا ممبر امام سجاد کے قبضے میں نہیں ہے تو بتائیے خطبہ دیں تو کہاں دیں اس لیے مولا کو خطبے کا موقع نہ ملا اچھا اگر ممبر چھین گیا تو لوگوں کی ہدایت بھی کرنی ہے خطبہ حکومت کی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکتے اور چونکہ امام ہیں ہدایت بھی کرنی ہے لہٰذا گھر میں بیٹھ بھی نہیں سکتے نہیں ہے تو توجہ چاہتا ہوں نہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں کہ بغیر ہدایت کے بیٹھ جائیں نہ خطبہ دیکھ سکتے ہیں اسی لیے ایک جملہ سنیے نہ بیٹھ سکتے نہ تقریر کر سکتے وہ علی علی نہیں ہوتا جو سماج سے دب جائے بلکہ جب حکومت ایک راستہ بند کرتی ہے تو علی ستر راستے نکال لیتے ہیں میرا مولا مسلے پہ بیٹھا مسلے پہ بیٹھ کے دعائیں پڑھنا شروع کی جیسے جیسے دعائیں پڑھنے لگے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا زید تم لکھو محمد باقی تم لکھو امام مسلے پہ بیٹھے ہیں دونوں بیٹے دعائیں لکھ رہے ہیں صحیفہ سجادیہ قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے تیار کی جا رہی ہے یزید اپنے گمان میں یہ ہے کہ میں جیت گیا سجاد کو میں نے بولنے کا موقع نہیں دیا یزیدیت سمجھ رہی تھی مسلے پہ بیٹھے ہیں مگر جب کتاب تیار ہو گئی تو پتا چلا کہ سجاد نے یزیدیت کا تختہ پلٹ دیا سلامات بھیج دیں تب پتا چلا اس لئے کہ امام نے دعاوں کے ذریعے پورا دین پہنچا دیا لوگوں تک اب جو شبہ جمعہ میں دعا پڑھی جاتی ہے کل شبہ جمعہ ہے نہ پڑھئے گا جا کے مفاتی الجنان میں دعا دنیا کا ہر انسان جب پریشانی میں ہو جب مصیبتوں میں مرتلہ ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بے عزت کیا جا رہا ہے میں ظلیل ہوں لیکن اب امام کا قیمتی جملہ اسی صحیفہ سجادیہ سے اٹھا کے جتنے لوگوں کے پاس وات سپ ہے اس بات کا حید کریں گے کہ سب اپنے دوستوں کو جو نہیں جانتے ان تک میسیج کریں گے ہم میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اس دعا کا مولا کا جملہ سنیے بس لہجہ دھیرہ کر کے پڑھوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اس امام نے خالی ایک دعا پڑھ رہا ہوں چمون دعائیں ہیں ایک دعا کا دو فقرہ خالی امام فرماتے ہیں اے میرے پانلے والے اب یہ ذاکرین کا جملہ نہیں ہے آپ کو کس طرح سننا ہے وہ امام سے محبت کی طرف اشارہ ہوگا اے میرے پانلے والے جسے تو بلند کر دے اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا مولا کا جملہ ہے الہی ان رفاتنی پانلے والے جسے تو بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا اور آپ آگے کا خودی ترجمہ کر لیے وَاِنْ وَزَاتَنِ اور اگر کسی کو تو گرا دے تو اسے کوئی بلند نہیں پھر ترجمہ سن لیے جسے تو بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا جسے تو گرا دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا اب آگے کا جملہ سنو محبوت جسے تو گرا دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی ظلیل ہے میں زمین پہ بیٹھ کے بھی ستا سلامات بھیج دیں محمد پھر سنیے الہی لے صافی حکمے کا ظلم یہ پاننے والے تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہیں کون کہہ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توخ وہ کیا کہتا ہے کہ تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے پھر کہتے ہیں وَلَيْسَ اور اے میرے معبود فی نقمتِ کہا جہلت ہوں تُو عزاب میں بھی جلدی نہیں کرتا جب بندے تیرے گناہ کرتے ہیں تو تُو عزاب میں جلدی نہیں کرتا نہ تُو ظلم کرتا میرے ساتھ رہیے گا گاڑی فس گئی ہے یہاں نہ تُو ظلم کرتا اور نہ تُو عزاب میں جلدی کرتا اب اس کی علت بتائی امام نے کیوں نہیں کیوں ظلم نہیں کرتا اس کا جواب صرف امام دے سکتے ہیں امام نے فرمایا پالے والے تیرے حکم میں ظلم نہیں ہے کیوں اِنَّمَا يَحْتَاجِ الَزْظُلْمِ اَزْظَیِیف بھائی میں پوری محنت کر کے آیا ہوں خالی جملے کو پہنچانے کے لیے اپنے امام کے مولا کہتے ہیں اس لیے کہ ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو نہیں عزیز ہو یہ میرے امام کا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ میں ظلم وہ کرتا ہے دورائیے جو کمزور اور تُو سب سے قادر ہے تو قانون کیا بتایا امام نے ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو علی نے کبھی کسی پہ ظلم کیا حسین نے ظلم کیا حسن نے ظلم کیا باروے تک کسی نے ظلم کیا سب نے لکھا مظلوم 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 امام اپنے جملے میں پوری اپنی اسٹری بیان کر رہے ہیں یہ مظلوم نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ یہ لکھ رہے ہیں سب سے طاقتور یہی ہیں سلوات بھیج دیں محمد نہیں بھائی ابھی میرا جملہ نہیں پہنچا جو امام پہنچانا چاہتے ہیں میں چونکہ تعلیم علموں وہ امام ہیں تو تشریح میرے بس کی نہیں ہے امام کیا کہتے ہیں ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو اور ہم میں سے کوئی آدمی کمزور نہیں ہے اب مجھے حدیث یاد آئی نبی کی کر رہا ہے مولای صاحب نبی کی حدیث لو ولد الناسو کلہم ابو طالب لکانو شجعانا علماء سے توجہ چاہتا ہوں اور ترجمے پر تمام لوگوں سے امام نے کیا کہا ظلم کمزور کرتا ہے رسول کیا کہہ رہے ہیں اگر میرا چچا ابو طالب پوری کائنات کو پیدا کرتا تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا دیکھو میں بھی اپنی مصروفیت چھوڑ کے تمہاری محبت میں آیا ہوں تو اگر سننا ہے اور کچھ تو بہاوازِ بلند سلوات پڑھئے اگر آپ کے ہی علاقے کے ہیں ماشاءاللہ قریب کے محبت محمود الحسن صاحب وہ یوں کہتے ہیں کہ ایک ہور ملتی ہے ایک سلوات پہ جیسی آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ تو ہورا بھی ملنے والا نہیں سلوات بہاوازِ بلند پڑھئے ظلم وہ کرتا ہے جو کون ہو کمزور ہو آپ نے جب ٹی وی پہ آپ خبریں دیکھتے ہیں اور کسی مجرم کو لائے جاتا ہے تو بتائیے کیسے لائے جاتا ہے چہرے پہ نقاب ہوتی ہے یا نہیں بھئی آپ تو خبریں دیکھتے ہیں حضب اللہ والوں نے کبھی نقاب نہ لگائی اور دائش کے لوگوں نے کبھی نقاب نہ اتاری ارے تم کیوں نقاب لگا رہے ہو جن کے گھر کی عورتیں نقاب نہ پہنے یہ آئے ہیں نقاب لگا لگا کے سمجھ رہے ہیں اس کی دلیلیں کہ کمزور ہیں چونکہ ظالم ہیں اور باقاعدہ اب تو انٹرنیٹ پہ دکھانے لگے کلیجہ چھباتے ہوئے کلیجہ چھبایا ایک دائش کے آدمی نے ایک ازادار کا ایک چاہنے والے کا ایک مومن کا ایک شیعہ کا آیا جن لوگوں کے دل کمزور تھے وہ تو بڑے وہ ہوئے جب میں نے اس منظر کو دیکھا میں بڑا خوش ہوا واقعا خوش ہوا ممبر سے بتا رہا ہوں خوش ہونے کی وجہ یہ تھی اس لیے کہ میں یہ دھون رہا تھا تاریخ میں ان کا شجرہ ملتا کہاں جا کے ہے میں اس پریشانی میں تھا کہ کہیں ہسٹری میں مجھے مل جائے یہ جڑ کہاں سے چلی ہے بھئی اب جیسے انہوں نے کلیجہ چھبایا میرے ذہن میں آگیا ہاں پتہ چل گیا یہ کہاں کے مسلمان ہیں تاریخ میں کسی اور نے بھی کلیجہ چھبایا جنگِ عہد میں رسول کے چچا کا کلیجہ چھبایا ہے نہیں چھبایا اب علم اہل سنت ماشاءاللہ جو حضرات اہل سنت میں سے ہیں وہ اپنی کتاب استیاب میں جا کے دیکھ لیں اور جو اپنے لوگ ہیں جو اردو جانتے ہیں وہ مفتی جعفر صاحب نے جو نحضر بلاغہ کا ترجمہ کیا ہے اس کے مقدمے میں دیکھ لیں کہ جب ایک بی بی نے کلیجہ چھبایا رسول کے چچا کا تو ایک صحابی آئے رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ آپ کے چچا کا کلیجہ چھبا رہی ہے لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی چھبانا تو کئی بار چاہا مگر چھبا نہیں توجہ چاہتا ہوں میں نے حوالہ دے دیا دو کتابوں کا یا رسول اللہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑی کوشش کیا آپ کے چچا کا کلیجہ یہ جو کھڑے ہیں اور ایک ایک آدمی ٹیک لگائے ہیں ایک ایک آدمی سے تو جو چاہتا ہوں جو نبی نے جواب دیا کہا کہ کلیجہ چھبانا چاہا مگر چھبایا نہیں گیا نبی نے کہا کہ اگر دانت لوہے کے بھی ہوں اور قیامت تک چھبائے تب بھی نہیں چھبے گا اب اس نے کہا کیوں تو نبی نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے میرے چچا کے جسم کا ایک ایک حصہ جنتی ہے اللہ نہیں چاہتا جہنمی پیٹ میں دریا بہا دیا امام سجاد نے پوری تاریخ اسی کے اندر ہے اگر آپ اس پر غور کریں پاننے والے تو ظلم نہیں کرتا ظلم ہوا کرتا ہے جو کمزور ہو اور تو عذاب میں جلدی بھی نہیں کرتا ورنہ آپ جس کے یہاں جواب کرتے ہیں ذرا اس کی مخالفت کر کے دکھائیے ماں باپی کی مخالفت کر دیں دس دن گھر سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے امام نے اس کا بھی ریزن بیان کیا پاننے والے تو عذاب میں جلدی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی وہ کرتا ہے جسے یہ خوف ہو کہیں میری طاقت سے باہر نہ نکل جائے ہمہ سلطان پور میں جرم ہوا سلطان پور کی پولیس پریشان ہے نہ نکلنے دو گھیر لو کہیں یہاں سے نہ بھاگ جائے کہیں لکھنوں نہ چلا جائے وہاں لکھنوں کی پولیس پریشان ہے کہیں دلی نہ چلا جائے پھر دلی کی پولیس پریشان ہے کہیں ملک نہ چلا جائے دوسرے پروردگار تو جلدی صدا کیوں دے تجھے پتا ہے جہاں بھی جائے گا مہاں سب میں میری ہی حکومت ہے تو لہذا اس امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ تمہیں اس لیے دی تاکہ اسے پڑھو اور اپنی زندگی سمارو اور ازاداری اور صحیفہ سجادیا دونوں چیزیں لے کے چلیے آج پوری دنیا میں دو چیزوں کی مخالفت زیادہ ہے ایک ازاداری کی ایک مجتحدین کی اپنوں ہی میں گروہ پیدا ہو گئے یہ چار چار کتابیں پڑھنے والے بلکہ کتاب تو پڑھی بھی نہیں جاتی چونکہ ان کے اتنے سفر ہوتے ہیں تو سفر میں بیچارے دیکھیں گے کیا مگر یہ چیلنج کرتے ہیں اسے جو سوتائی کتابوں پہ ہو دیکھیں دو چیزوں کے دشمن ہیں لوگ آج ایک ازاداری کے ایک مجتحدین کے دونوں کا ریزن سن لیجے کیوں اس لیے کہ اجتحاد کو اس لیے مٹانا چاہتے ہیں کہ جب تک تقلید کریں گے اکھتے رہیں گے جب تک ازاداری کریں گے یزید کے سامنے جھکیں گے نہیں لہذا دونوں چیزیں ان سے الگ کر دی جائیں آپ حوشیار رہیے سمجھدار رہیے اپنے امام کے قول پہ عمل کرتے رہیے اے پالنے والے تو ازاداری میں جلدی نہیں کرتا ازاداری میں جلدی وہ کرتا ہے جسے اس بات کا اندازہ ہو کہ میری حکومت سے نہ نکل جائیں پھر اس امام کا نام نامی جو کربلا کا آپ کو اصل پیغام دینا چاہتا ہوں اس امام کا نام علی کیا نام ہے ہمارے چوتھے امام کا علی امام غزین علیہ السلام کے تین بیٹے تھے تینوں کے نام علی تھے علی اکبر علی اوساط علی اصغر یہ تین کے نام جو تھے وہ علی تھے اچھا تینوں بیٹیوں کے نام فاطمہ ہمارے یہاں تو زوجہ محترمہ کہہ دیتی ہیں ارے یہ مولوی تو پرانا ہی بتاتا ہے کوئی نیا سلح ہو اب تو ایک اور بیماری بڑھ گئی ہے کہا قرآن میں دیکھو اب قرآن میں وہ دیکھے جسے ترجمہ نہیں آتا میں نے بعض لڑکیوں کے نام مشرقین کیونکہ قرآن میں ہے نا تو میں نے کہا پھر حضرت ابلیس ہی نہ رکھ لو وہ بھی قرآن میں نئے نئے نام کے چکر میں میری تائید کریں گے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ٹریویل کرتے ہیں مجالیس بڑھتے ہیں قرار مولای صاحب بعض دفعہ شیعہ بچے کا نام ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوچھ لیجئے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان کا بچہ ہے کسی اور کا بچہ یہ نئے کے چکر میں ہر چیز نہیں ہو مگر حسین کے تینوں بیٹوں کے نام علی اور جب مروان مدینے میں ملا تمہارے چوتھے امام سے مروان نے پوچھا تمہارا نام کہا علی کہا تمہارے بھائی کا کہا علی کہا سب سے چھوٹے کا کہا اس کا بھی علی اچھا یہ مردود تھا یہ ملعون تھا نبی نے اپنی زبان سے اس پر لعنتیں پڑھی تھی ایک مرتبہ جل کے کہنے لگا پتہ نہیں تمہارے باپ کو کیا ہو گیا سارے بچوں کے نام اما کم سے کم یہ تو پتہ چل گیا علی سے چلنے والے کیسے ہوتے ہیں پتہ نہیں تمہارے باپ کو کیا ہو گیا کہ سارے بچوں کے نام علی رکھ دیئے آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں امام سجاد اپنے باپ کے پاس پہنچے بابا مجھے مروان ملا تھا کیا کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا ایک مرتبہ میرے مولا کا جملہ ہے لو ولد علی میع لا حبب تو اللہ اسمی اہدن اللہ علی کا بیٹا مروان سے جا کے کہہ دینا اگر اللہ مجھے سو بیٹے بھی دے گا تو مجھے اپنے باپ سے اتنا پیار ہے کہ میں سو کے سو کے نام علی رکھوں گا کیونکہ علی ایمان و نفاق کی پہچان علی حلالی اور حرامی ہونے کا امتیاز علی یعنی شجروں کی پاکیزگی کا اعلان یہ جو آپ مجلس میں آکے بیٹھ گئے ورنہ کسی کو دولت نے روک لیا کسی کو اقتدار نے روک لیا کسی کو شہرت نے روک لیا کسی کو خون کی نجاست نے روک لیا ہر کوئی اس مجلس میں نہیں آتا ہے اگر میرے سو بھی ہوں تو سو کے سو کے نام میں کیا رکھوں گا علی رکھوں گا والا عزیزو اس امام کی زندگی اس طرح گزرتی رہی عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا مگر زندہ کی خاموش چل رہی ہے دعائیں بتائی جارہی ہیں دیکھیں میں کتنی جلدی سمیٹ پاؤں کوشش کروں گا سمیٹنے کی عمر ابن عبدالعزیز کا دور آ گیا اب تک ساری تعریفیں میری اور آیات کی طرف سے تھیں اب بنی عمیہ کے ایک بادشاہ کی طرف سے سن لیجئے عمر ابن عبدالعزیز تخت پہ گیا مجمعی کھٹا ہے پورا دربار اس نے درباریوں سے پوچھا کہ من اشرف الناس اس کو جاک کے سنیے گا ایک ایک آدمی عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا کہ بتاؤ کائنات میں سب سے اشرف کون ہے تو وہ جو درباری پھل لے تھے انہوں نے کہا حضور آپ ہی تو ہیں آج جتنے آپ اچھے لگتے ہیں میمبر پہ بیٹھے اتنا تو کوئی اچھا بھی نہیں لگتا تو ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز کا جملہ پڑھ رہا ہوں انہوں نے کہا تم سب چاپلو سی کر رہے ہو کائنات میں سب سے اشرف اس وقت حسین کا بیٹا سین الابدین ہے لوگوں نے پوچھا دلیل کیا ہے کا دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے خاندان میں ہونے کی کوشش کرتی ہے وہ کسی کے خاندان میں سلوات بھیج دیں محمد یہ انہوں نے سیرت وطائی میں وسجاد کی خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ میں حاجیوں کا حجوم چاروں طرف کے حاجی لائے گئے ہیں اکٹھا ہیں اب حاجی پہ تو آپ دیکھتے ہیں آج بھی کتنا مجموع ہوتا ہے بڑے بڑے حاجی کھٹا ہیں اور جمع ہیں حاجی سارے کے سارے اور حیشام کے لئے تخت لایا گیا اس تخت کے اوپر اس بادشاہ کو بٹھایا گیا اور ایک مرتبہ کہا گیا لوگوں سے راستہ دو راستہ چھوڑو بادشاہ سلامت خانہ کعبہ کا تواف کرنا چاہتے ہیں مگر بھیڑ اتنی تھی کہ کسی نے راستہ نہیں دیا اسی طرح لوگ تواف میں لگے رہے یہ اوپر بیٹھے ایسے مجمع کو دیکھتے رہے اسی حال میں تمہارا چوتھا امام آیا حکومت ان کی آدمی ان کے فوج ان کی ہٹانے والے ان کے مگر بادشاہ کو راستہ نہیں ملا مگر جیسے ہی تمہارا چوتھا امام چلا نظر رسول کی طرح جھکی ہوئیں انداز بلکل علی والا تیور بلکل حسین والے جاہو جلال اپنے چچا والا کہتے ہیں جیسے ہی گردن جھکا کے چلے ایسے جیسے کائی کی طرح مجمع خود بخود ہٹا چاروں طرف کے لوگ ہٹنے لگے راستہ سا بنا امام نے اپنا اپنے لب لیے حجرِ اسود کا بوسا لیا میں کہہ رہا ہوں یہ محبت میں نہیں ہٹے توجہ جاتا ہوں آدمی انہیں کے ہیں مگر ہٹنا مجبوری ہے نہیں عزیزو ایک جملے کو رائے گا نہ جانے دینا بادشاہ کے لیے نہ ہٹے مگر جو امام زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے ایسے چل رہا ہے مجمع خود بخود ہٹا میں کہوں گا مجبوری ہے ہٹنے کی اس لیے کہ جانتے ہیں اگر نہ ہٹے تو حجرِ اسود خود اٹھے گا حجرِ اسود خود اٹھے گا اور امام کے لبوں کا بوسا لے لے گا اس لیے کہ جانتے ہیں جب اس کے دادا بھی آئے تھے تو بھی دیوار میں در بن گیا تھا اب سنیے ایک نے ہشام سے پوچھ لیا حضور زلِ الٰہی یہ ہیں کون اب یہ ویچارہ اگر کہے میں جانتا ہوں تو فسا اس نے کہا مجھے نہیں پتا کون ہے ناک چڑھا کہ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے ایک درباری شاعر تھا سنیے جس کا نام فرزدہ آج سے پہلے درباری شاعر ہے خلوفہ کے لئے قصیدے کہتا ہے ان کی تعریفیں کرتا رہتا تھا مستقل لیکن جب اللہ ہدایت دے اب تک تو ان کی تعریفیں محبت تھی دل میں علی کی الفت تھی امام کی لیکن وظیفہ زیادہ ملتا تھا ان کے دربار میں قصیدے کہا کرتا تھا جیسے ہی ہشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے تو ایک مرتبہ فرزدہ برابر میں کھڑا تھا ایک مرتبہ کہتا ہے حاضر لذی تعریف البتا وطات ہو والبیتو یارفہو والہلو والحرمو تو نہیں جانتا اسے اسے کعبہ جانتا ہے حرم جانتا ہے مدینہ جانتا ہے مکہ جانتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں جانتا اسے اسے تو جب یہ زمین کعبہ پر قدم رکھتا ہے تو زمین کعبہ اس کے قدموں کے بوسے لیتی ہے اسے ہلو حرم جانتے ہیں اسے یہ خانہ کعبہ جانتا ہے حاضر ابنو ابھی تک تو آپ نے فقری صاحب کے شعر سنے تھے کبھی امام کے سامنے جو خود امام کا قصیدہ پڑھا گیا وہ بھی سنا کر رہے اب اس نے کہا حاضر ابنو خیر العباد کل ہم حاضر تقیو والنقیو والتاہر والعلم یہ وہ ہے جسے تو کہہ رہا ہے میں نہیں پہچان تھا میں بتاؤں کون ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے اس کا بیٹا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے اس کا بیٹا ہے اس سے بڑا متقی کوئی نہیں اس سے بڑا نقی کوئی نہیں اس سے بڑا پاکیزہ کوئی نہیں اور یہ اسلام کی علامت ہے اور اس کے بعد تو ترجمہ کر دیا مباحلے کا کر دی پوری دنیا کی فدیلت یہ ہے کہ اس کا رشتہ امام سے جڑے امامت کی فدیلت یہ ہے کہ اس کا رشتہ فاطمہ سے جڑے اب کروں ترجمہ حاضہ ابن سیدت نصو فاطمہ کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ کا لال ہے یہ اور پھر تو غزبی کر دیا حاضہ ابن الوسی اللذی فی سیفی نقم یہ رسول کے اس وسی کا بیٹا ہے کہ جس کی تلوار منافق و کافر پر عذاب بن گئے گرجتی رہی جس نے عذاب دیا ہے کافر اور منافق کو اور اب بس ہی شیر پہ آپ کی مجلش تمام ہے پھر کہتا ہے کہ من قال لا قط الا فی تشہد ہی ول لت تشہد لکانت لا ایک سلوات پڑھئے تاکہ تشریح کر دوں نہیں سلوات جو ہے اس گھن گرج کی نہیں ہیں جتنا بڑا مجمع سلوات 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 سنیے شیر حشام تُو کہہ رہا ہے تُو نہیں جانتا من قال لا قط لا کے معنی عربی زبان میں نہیں حسین نے بھی تو لائی کہا تھا نا یزید نے بیعت مانگی حسین نے کہا لا نہیں سخاوت کی تعریف کرتا چوتھے امام کی کا حشام یہ وہ ہے کہ جس کی زبان پر زندگی میں کبھی لا نہیں آیا بال میرے میں اتنی ہی امت تھی ترجمہ کرنے کی سمجھیں آپ کا کام ہے یہ اتنا بڑا سقی ہے کہ جس نے کبھی اپنی زبان سے لا نہیں کہا ایک ہی دفعہ کہا بس لا اور وہ کہا تشہود میں پڑھئے تشہود اشہدو اللہ تو لا آیا یا نہیں آیا وہ کہتا ہے اتنا بڑا سفرزدہ کہتا ہے یہ اتنا بڑا سخی ہے اتنا بڑا کریم ہے جس نے زبان پہ کبھی لا نہیں کہا اس کی زبان پہ بس ایک ہی دفعہ لا آیا وہ بھی اگر تشہود میں اگر تشہود نہ ہوتا تو یہ زبان سے کبھی لا نہ کہتا ارے دوئی کے تو انکار پوری دنیا میں مشہور ہیں یا زینب کا انکار یا حسین کا انکار بس مجلس تمام جیسے قصیدہ تمام ہوا یہاں تک کا واقعہ امام زین العابدین کی ہر کتاب میں لکھا عربین کتاب سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں حیشام نے اس کا وظیفہ کٹ دیا فرزدک کو قید میں ڈال دیا اور قید میں ڈالنے کے بعد بھوکا مارنے لگا امام زین العابدین نے کچھ پیسہ لیا اور اس کے پاس بھیجا اس نے امام کو پیسہ واپس کر دیا یہ کہ کہ مولا میں نے پیسوں کے لیے نہیں کہا تھا اب سنیے میرے مولا کا جملہ امام نے کہا یہ تو ہماری طرف سے عطیہ ہے جو تم نے کہا ہے اس کا عجر خدا دے گا اس کا عجر تمہیں کوئی نہیں دے سکتا اب پوری مجلس کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک ایک آدمی سے اب تک پوری مجلس میں میں نے کہا کہ داد دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے بیٹھے رہیے سنتے رہیے لیکن ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں خاص حیشام نے اس کے بعد فرض دک کو دربار میں بھولایا اور دربار میں کہا دیکھو اتنے سال سے ہم نے تمہیں کھلایا پلایا تمہیں سہراب کیا تمہیں اتنا پیسہ دیا اور تم نے ہماری تعریف بھی کی ایسا نہیں کہ نہیں کی مگر جیسا قصیدہ تُو نے ان کے بارے میں کہا نہیں عزیز بڑی تعریف ہے کہ تُو نے ہماری مگر جیسا قصیدہ تُو نے سیدہ سجاد کے بارے میں کہا ایسا قصیدہ تُو نے کسی بادشاہ کے بارے میں نہیں کہا نہ ہمارے بارے میں کہا نہ ہمارے دادا کے بارے میں کہا تو تجھے کیا ہو گیا پیسہ ہم دیتے ہیں گھر کی حفاظت ہم کرتے ہیں دولت ہم ایسی تعریف نہ میری کی نہ میری ماں کی کی نہ میرے باپ کی کی ایک مرتبہ دربار میں آنکھوں کو اٹھا کے فردک نے کہا کہ میں بتاؤں کیوں نہیں کی ہاتھ جدن کا جدہی وابن کا بھی ہے وابن کا امہی کا تیری بھی کروں گا اس کے دادا جیسا اپنا دادا لیا اس کے باپ جیسا اپنا باپ لیا اس کی ماں جیسی اپنی بہت عزیزو تو یہ ہمارے اس امام نے یہ پارلے والے جسے تُو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا اور جسے تُو اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بس یہ آخری حدیث امام کی الہی غلط ورات کا وقت ہے شب شہادت ہے الہی اے پارلے والے جتنے بھی دنیا کے بادشاہ ہیں سنیے امام کی طرف سے تاریخ محبود جتنے بھی دنیا میں بادشاہ ہیں رات کے وقت انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں اور دروازوں پہ پہرے دار بٹھا دیئے تاکہ کوئی ان کے دربار میں نہ جا سکے لیکن پروردگار تو ایسا بادشاہ ہے کہ جس کا دروازہ رات میں بھی بند نہیں ہوتا ہر دینے والے کا دروازہ بند ہو جاتا مگر تیرا دروازہ کبھی رات میں بھی بند نہیں ہو جاتا لہٰذا آزادارو اور امام سجاد کے ماتم دارو یہ شب شہادت ہے اور اس میں جس بات کی غلط فہمی اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے عابد بیمار عابد بیمار نوہوں میں بھی مرسیوں میں بھی نہیں میرا مولا بیمار تھا ہی نہیں عابد بیمار یہ نوہوں کی اور مرسیوں کی دین ہے میرا مولا صرف بیمار ہوا ہے آشور کے دن بس اس کے علاوہ گیارہ محرم کو کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی بھی نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کا غلب آتا ہے میں بہوشی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا امام کے لئے چونکہ امام کبھی بے ہوش نہیں ہوتا ورنہ جب نوہ محرم آئی اور نوہ محرم میں زہر نے کہا کہا زین الابدین پتہ ہے یہ لشکر کس لئے ہی کھٹتا ہوا ہے مرتبہ امام نے فرمایا کس لئے ہی کھٹتا ہوا ہے کہ اس لئے ہوا ہے تاکہ تمہارے بابا کا گلہ کٹ لے تو کہتے ہیں ایک مرتبہ تلوار لی گھوڑے پہ سوار ہوئے دونوں لشکروں کے درمیان میں ٹہلنا شروع کیا اور ٹہل کے ایک جملہ کہا جس کے سجاد جیسا بیٹا ہو اس کے باب کا کوئی گلہ کٹ لے یہ منظر حسین خیمے کے دروازے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اس منظر کو دیکھا میرے مولانا اور دیکھنے کے بعد ہم مجھے نہیں پتا کیا ہوا مقتل کہتا ہے آنسو بہنا شروع ہو اور ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب اس وقت تو میرے لال کو جلال آ رہا ہے لیکن کل اتنی نقاحت ہوگی کہ اٹھا نہیں جائے گا کل اتنی کمزوری ہوگی کہ چلا نہیں جائے گا اور ایک مرتبہ بیٹے کے جاؤ جلال کو دیکھا بلایا بیٹا زینال عابدین ادھر آؤ امام کو بلایا بلانے کے بعد کہا میرے لال تیرا جہاد کربلا میں نہیں تجھے تو سب سے بڑا امتحان دینا ہے میرے لال بی بیوں کو کون سبھا لے گا بے کجاوہ اونٹ پہ سوار کون ہوگا ماں بہنوں کو ننگے سر کون دیکھے گا لٹے ہوئے قافلے کی ساربانی کون کرے گا سمجھا رہا ہے میرا مولا عصرِ آشور آ گئی تمام لوگ قتل ہو گئے حسین کہتے ہیں بہن زینب مجھے میرے بیمار سے ملا دو بہن لے کے آئی ایک مرتبہ بازو ہلایا میرے لال اب تو اٹھ جا تیرا باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے ایک مرتبہ جو امام اٹھے آنکھیں کھولی باپ کو پہچان نہ پائے مقتل کہتا ہے اس لیے کہ بدن پہ اتنے تیر تھے اتنا خون بے رہا تھا ایک جملہ کا فپی اممہ یہ کون ہے کہا میرے لال یہ تیرا باپ حسین ہے جیسے ہی سنا فپی اممہ چچا باس کہاں گئے بھائی علی اکبر کہاں گئے قاسم و انو محمد کہاں گئے حسین نے خودی کا میرے لال اب کوئی باقی نہ رہ گیا مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں زندہ ہوں اور کوئی نے بچا اسرِ آشور ختم ہو گئی آشور کا دن چلا گیا گیارہ محرم آئی بس عزیزوں جس مقصد کے لئے آپ اکھٹا ہوئے ہیں گیارہ محرم کو قافلہ چلا اور قافلے کو وہاں سے گزارا گیا جہاں شہدہ کے لاشے پڑے ہوئے تھے جب وہاں سے گزرے تو زینب کی نظریں بھتیجے کے چہرے پر ہیں ایک جملہ کا میرے لال تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل لہا ہے میرے سیدے سجاد تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل لہا ہے مگر سیدے سجاد کسی فکر میں ہیں فکر کرتے کرتے ایک مرتبہ زینب نے دیکھا میرے بیٹے کا چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے روایت کہتی ہے اونٹ کی پشت سے زینب نے اپنے کو گرا دیا اب جو زینب گری سجاد نے دیکھا فپی اممہ کیا بات ہے آپ نہ کیسے کیوں گر گئیں کہا میرے لال میری فکر نہ کرو خالی اتنا بتاؤ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل لہا ایک جملہ کا فپی اممہ انہوں نے اپنے کچھ تائن جس کو دفن کر دیا میرا بابا تین دن کا بھوگا پیازا عزیز اور رونے کی آواز کربلا جانی چاہیے چونکہ شب شہادت ہے خپی اممہ میرا بابا تین دن کا بھوگا پیازا کربلا کی سرزمین پر پڑا ہے جملہ سنیے جملہ کیا کہا خپی اممہ جس کے جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کے باب کا لاشا بے گزلوں کا فن پڑا رہے تو زینب نے ایک جملہ کا میرے لال ہم ہمیشہ اتنے غریب نہیں رہیں گے تیرے بابا کا روزہ بنے گا لوگ زیارت کے لیے آئیں گے کائنات کا حجوم ہوگا مگر سجاد جب عربعین میں آئے پپی سے پوچھا اے پپی اممہ لوگی تو خافلہ جا رہا ہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توخ کتنے مسائب سہے کس طرح بیان کر سکتا ہوں پورے لیکن بس اتنا سن لیجئے کہ بڑا سخت وقت ہے ابن زیاد کا دربار ہے ابن زیاد کے دربار میں ایک راہ کھڑا ہوا ہے اس نے دیکھا سجاد کے ہاتھ کاپ رہے ہیں پیر ہل رہے ہیں بدن میں لرزہ ہے چہرہ بلکل پیلا ہے ایک مرتبہ قریب گیا قریب جا کے سلام کیا سلام کر کے کہتا ہے مولا آپ تو امام ہیں میں اسی دربار میں تھا جب آپ کے چچا مسلم کو گرفتار کر کے لائے گیا تھا لیکن نہ کپ کپا رہے تھے نہ رنگ پیلا تھا آپ تو امام ہیں ان سے بڑے شجاہ ہیں آپ کا چہرہ پیلا کیوں ہے آپ کے بدن میں کپ کپات کیوں ہیں میرے مولا کے مسائب سنو ایک جملہ کا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا جب چچا آیا تھا تو تنہا آیا تھا لیکن آج میں آیا ہوں جب نظر اٹھاتا ہوں کبھی پھوپی کا کھلا سر نظر آتا ہے کبھی ماں کا کھلا سر نظر آتا ہے کبھی سکینہ کہتی ہے اے بھائیہ اے بھائیہ اے بھائیہ اے بھائیہ اے بھائیہ میرا کھلا گھٹ گیا لو عزیزو کوفے کی منزلیں تہکیں ہم اس میں قافلہ پہنچا سنیے بھائیہ جلدی ہم اس میں پہنچا تپتے ہوئے سہرہ میں قافلے کو روکا گیا یزیدیوں نے اپنے خیمے نصب کر لیے شمر خیمے میں پسر سعید خیمے میں خولی خیمے میں کیسے بیان کروں نبی کی بیٹیاں فاطمہ کی جائیاں جلتی دھوپ میں ننٹنی سکینہ جلتی دھوپ میں اور دھوپ کافی تیز ہے مگر آپ جانتے ہیں جب لوہا زیادہ تپ جاتا ہے تو ایک مرتبہ سجاد کی تکلیف زیادہ بڑھی وہ جو خیمے کا سایہ تھا اس سائے میں زنجیروں کو سمال کے امام سجاد سائے میں جا کے بیٹھ گئے شمر نے آواز سن لی تازیانہ لے کے آیا سجاد کی پشت پہ مارا ایک مرتبہ زینب نے کہا بی بی او ارے جلدی آؤ ارے میرے لال لا میں سایہ کرلو تاکہ تیری زنجیریں زیادہ نہ تپے شام آگئی بس عزیزو شام آگئی شام میں ابباسِ قمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ہر شخص نے اپنے سر پہ مہندی لگا رکھی تھی نئے لباس پہنے ہوئے تھے ایک دوسرے کو مبارک بات دی جا رہی تھی ایک لاکھ سے زیادہ ناچنے والی عورتیں بلا رکھی تھی اور تماشائیوں کا مجمع تھا رسول کا ایک صحابی تھا سہلِ سائدی وہ ادھر سے گزرا اس نے کسی سے پوچھا بھائی کہ آج عید کا دن ہے یہ کونسی عید ہے جو نبی نے نہ مکہ والوں کو بتائی نہ مدینے والوں کو بتائی لیکن آج اتنے مسلمان عید منا رہے ہیں یہ کونسی عید ہے ایک مرتبہ ایک چہنے والا آگے بڑھا آگے بڑھ کے کہتا ہے سہل عید نہیں ہے قیامت ہے سہل عید نہیں ہے قیامت ہے کہا کیا ہوا کہا بتاؤں کیا ہوا حسین قتل کر دیئے گئے ماں بہنوں کا قافلہ لوٹ کے لایا گیا ہے نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر ہے اور ایک بیمار حسین کا بیٹا ایک مرتبہ سالے سائی دی گیا سنی آجیزو سالے سائی دی گیا پوچھا کسی نے اشارہ کیا سجاد کی طرح میرے مولا کی گردن جھکی ہے پہنچا سالے سائی دی اور ایک جملہ کہتا ہے سلام ان علیکھ میرا تم پہ سلام ہو جیسے ہی سلام کیا امام نے کہا بھائی ایسے عالم غربت میں جہاں ہمیں کوئی سلام کرنے والا نہیں تو نے ہمیں سلام کیا یہ تو بتا تو کون ہے کہا میں تمہارے نانا کا صحابی سالے سائی دی ہوں کہا اچھا سائی دی کہا مولا آپ کون کہا میں تیرا چوتھا امام زین اللہ عبدین ہوں جیسے ہی زین اللہ عبدین کا نام سنا سن کے کہتا ہوسین کہاں گئے کہا وہ میرے بابا کا سرنو کے نزا پہ ہے وہ میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے وہ اکبر کا سر ہے سارا بیان کرتے رہے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہتا ہے مولا کیا کسی چیز کی ضرورت ہے بس مسائب تمام ہیں کیا کسی چیز کی ضرورت ہے مولا نے کہا حل اندہ کا صوب نتیق کیا تیرے پاس کوئی فٹا پرانا لباس ہے جیسے امام نے کہا فٹا پرانا لباس آپ تو کم روئے سالے سائیدی رونے لگے مولا آپ تو لوگوں کو نئے لباس دیتے ہیں یہ فٹے پرانے لباس کا کیا کریں گے ایک مرتبہ کا سہل گریبان کھولا گریبان کھول کے کہا سہل مجھے فٹا پرانا لباس دے دے کہا کیوں کہا اس لیے کہ میرے گلے میں جو توق پڑا ہوا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی کیلے ہیں جو میری کردن کے اندر داقل ہو گئی ہیں ایک مرتبہ سجاد نے گریبان کو ہٹایا سال نے کیا دیکھا کون جارے کپڑے کو رکھا عزید الرونے کی آواز جہاں زین العابدین کی قبر ہے جنت البقی جائے تاکہ حق پرس آدھا ہو جائے ایک مرتبہ سال سائدی سے کہا اور کچھ اگر چادر ہو تو دے دے میری پھپی کی گردن نہیں اٹھ رہی ہے لو عزید و سال سائدی نے چادر دی دربار عزید کا مارکہ تیہ ہوا رخصت ہو گئے مدینہ آئے وہ زخم یاد رکھیے جو گلے کا ہے ایک مرتبہ محمد حنفیہ ملنے کے لیے آئے پوچھا کون آیا ہے کہا سجاد آئے ہیں چاروں طرف دیکھنا شروع کیا کیا دیکھا ایک ضعیف سادمی ہے گردن چکائے بیٹھا ہے پوچھا سجاد کہاں ہے وہ نے کہا یہی تو سید سجاد ہے جیسے ہی سید سجاد اٹھے گلے ملنا چاہا امام سجاد پیچھے کو کر دیا جیسے ہی پیچھے کو کیا امام سے کہتا ہے کہ میں تمہارا چچا کیا مجھ سے ناراض ہو کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ایک مرتبہ گربان ہٹایا چچا غلطی نہیں ہوئی تیرے بیمار میں گلے ملنے کی طاقت نہیں ہے ارے یہ زخم ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے لو عزیزو اسی لیے آپ آئے تھے مدینہ آگئے بابا کو روتے رہے کھانا آتا ہے تو روتے ہیں میرا بابا بھوکا مر گیا میں کیسے کھاؤں میرا بابا پیاسا مر گیا میں کیسے کھاؤں منحال لکا مولا شہادت تو آپ کی میراس ہے کہا منحال تو نے انصاف نہیں کیا ارے شہادت تو میراس ہے لیکن ماں بہنوں کا ننگے سر پھرنا بلوے آم میں ننگے سر جانا کیا یہ بھی ہماری میراس ہے امام بیان کرتے جا رہے ہیں ایک شخص آیا مدینے میں اس نے کہا انل غریب میں سب سے غریب آدمی ہوں امام سجاد نے کہا تُو غریب نہیں ہے وہ کہتا نہیں میں غریب ہوں امام نے کہا نہیں تُو غریب نہیں ہے آپ نہیں سمجھے اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ اگلے سال تک یہ روایت یاد رہے گی مولا کہتے ہیں تُو غریب نہیں ہے وہ کہتا ہے غریب ہوں امام نے کہا اچھا اگر تُو غریب ہے تو اتنا بتا دے اگر مدینے میں تجھے موت آ جائے تو بتا تجھے مدینے والوں سے کیا امید ہے ایک مرتبہ سمجھ گیا سمجھ کے کہتا ہے غریب تو ہوں مگر اتنا بڑا غریب نہیں ہوں کھانے کو دے نہ دیں پانی دے نہ دیں لیکن اگر مر جاؤں گا مجھے غسل بھی دیں گے کفن بھی پہنائیں گے میرا جنازہ بھی اٹھائیں گے میرے مولا نے کہا بھائی تُو غریب نہیں ہے کربلا کر رک کیا غریب تو میرا بابا تھا ارے نہ غسل ملا نہ کفن ملا جب گزرتے تھے مدینے کی گلیوں سے تو قصاب کہتے تھے ان کے سامنے حیوان کو زبا نہ کرو پردہ ڈال دو لوگ پردہ ڈال دیا کرتے تھے امام سجاد پوچھتے تھے بھائی کیا تم نے پانی پلا دیا اس کو کا ہمارا دستور ہے جب تک ہم زبا نہیں کرتے جب تک پانی نہ پیلا دے پھر کربلا کا رکھ کرتے تھے بابا ہیوان کو بھی پیاسا زبا نہیں کیا جاتا مگر تمہیں پیاسا زبا کر دیا گیا آج کی رات آ گئی امام کو زہر دے دیا گیا بدن پیلا ہو گیا امام پریشان ہے امام محمد باقر کو بلائیا بلانے کے بعد کعبت دو وسیعتیں اس کے بعد شبیہ تابوت آپ کے سامنے ہوگی دو وسیعتیں میرے لال میں تو ہوش میں نہیں تھا بیماری میں مبتلا تھا یہ بتا آشور کو تُو نے کیا کیا دیکھا کہا بابا بتاؤں صبح آشور آئی پچاس آدمی امام کے قتل ہو گئے کبھی اونو محمد گئے کبھی دادا قاسم کے ٹکڑے لائے کبھی اکبر کا لاشا لے کے آئے کبھی چچا ابباس کے بازو لے کے آئے بیان کرتے رہے پھر کہتے ہیں پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کہا پھر میرا دادا خود گیا کہا پھر کیا ہوا کہا دادا کے گلے پہ خنجر چلنے لگا کہا پھر کیا ہوا کہا دادی زینب تلے زینبیہ پہ گئی ایک مرتبہ جا کے دیکھا بھائی زباہ ہو رہا ہے پھر کیا ہوا کہا فرات کا پانی نے دو اچھلنے لگا آپ کے بابا شہید ہو گئے کہا پھر کیا ہوا کہا خیموں میں آگ لگ گئی زینب کی چادہ نیزہ مار گئے ایک مرتبہ رک گئے سانس رکا رک کے کہتے ہیں میرے لال اے میرے لال اتنا کر مجھے چار پائی سے اتار دے اور چار پائی سے اتار کے مجھے خاک پہ لٹا دے محمد باقر تڑپ گئے بابا خاک پہ کیوں لٹا دوں کہا رہ جس کا باپ خاک پہ پڑا ہو امام محمد باقر نے جنازہ تیار کیا لے کے چلے بقی میں آئے اے بابا ارے مجھے معاف کر دینا